آج بھی مطمئن ہے یزید کل بھی پریشان تھا یزیدیت آج بھی پریشان ہے اور اس نے ہمیشہ پریشان رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اتمنان کو حسین کہتے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بس وہاں تک توجہ فرما لیجیے گا حسین کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے جس کو کائنات سلام کرتی ہے میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا مکروز ہو گیا کائنات میں سب سے زیادہ احترام نام حسین میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں میرے خیال میں اس علاقے میں پہلی بار آئے ہوں جوانہ بگنا میں پہلی بار آئے ہوں اچھا وہ مجھے یاد نہیں ہے میں کب آیا تھا جی بڑی مہربانی تھا بس دو چار فکر سن لیجیے میں سلام پیش کروانا حسین کائنات کی وہ حقیقت ہے جسے کوئی چھپا نہیں سکتا چونکہ حسین غروب ہو ہی نہیں سکتا حسین صرف تلو ہوتا ہے میرے پس لفظ ہی ہوتے ہیں وہ قبول کرنے تو آپ کی مہربانی ہے بڑی مہربانی بہت جانب بہت شکریہ جانب مراج مولا کی قسم سلح مل گیا حصہ مل گیا نوکری ہو گئی میں بسم اللہ کرنا بابا جی آپ کی داد میرے لئے سب سے زیادہ قیمتی ہے آپ سے فید ریش ہے حسین صرف تلو ہوتا ہے چودہ ہستیاں گواہ ہیں چودہ ہستیاں گواہ ہیں چودہ سو سال سے زاکر عالم خطیب شاعر وائز اپنے اپنے انداز میں حسینیت بیان کر رہے ہیں ابھی تک حسین کی ایک حرف کی تشریر نہیں ہوئی غبرانہ نہیں ہے بڑی مہربان ہے بہت شکریہ بسم اللہ میرے وارد گرامی کا فکرہ ہے کہ اس وقت پوری کائنات پوری کائنات میں پوری کائنات کہہ رہا ہوں دنیا نہیں کہہ رہا پوری کائنات میں حسین حکومت کر رہا ہے وہ کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا کوئی دلیل دے دے بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے انہوں نے فرمایا چار اناسر سے مل کر ساری کائنات بنی ہے مٹی پانی ہوا اور آگ غور کر کے دیکھو کہاں نہیں ہے حسین مٹی پہ مجلس ہوا میں نوہے پانی کی سبیلیں سبیلیں آق ماتم اللہ تمہیں آباد رہتی حسین تمہیں عزت ہیں بڑی مہربانی بہت بہت جان بڑی مہربانی جی مولا آپ کا بیٹھ جانا میرے لئے عزت ہے جی بسمیلہ جی چار اناسر سے میں نہ ہو کرنا جی بڑی مہربانی ہوں دو چار اناسر سے مل کر ساری کائنات بنی ہے مٹی پانی ہوا اور آگ کہاں نہیں ہے حسین مٹی پہ مجلس ہوا میں نوہے پانی کی سبیلیں آگ پر بھی حسین کا ماتم ہے مر گئی دنیا مٹانے اور چھپانے کے لیے لیکن حسین ہمیشہ تلو ہوتا ہے مولا کی قسم وہ شیر کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے جوش ملی آبادی صاحب کا وہ کوئی الہامی شیر تھا انہوں نے دو مصرل لکھ کے شاید پتہ نہیں ہمارے ازہان کو سفر کرنے پر مجبور کیا انہوں نے لکھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج بھی پوری دنیا میں اچھا یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں حسین حسین کیوں ہے جو مٹانا چاہتے ہیں وہ ایک جملہ عقیل محسن کا یاد رکھ بلکہ آپ تک میں پیغام دے کے جا رہا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے جہاں تک میری آواز جاری یہ پیغام پھیلائیے گا یہ فقیر کا فکر ہے سب سے پہلے میں نے پڑھا میں نے کہا جو بھی حسینیت کو مٹانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ یہ ارادہ ترک کر دے چونکہ حسین مٹتا ہی نہیں نہ مٹ سکتا ہے اس کی ایک وجہ ہے حسینیت رواج نہیں اللہ کا وعدہ ہے تھوڑا جاگنا علی کا باستہ تھوڑا پڑھنا ہے حسینیت رواج نہیں بابا جی اللہ کا وعدہ ہے چونکہ بچہ بھی امتحان دے تو اسے نتیجہ ضرور ملتا ہے تھاگن میں چھوڑ دیتا ہو بچہ بھی امتحان دے تو اسے نتیجہ دیا جاتا ہے سب سے اہم سب سے بڑا سب سے مشکل امتحان دیا میرے امام حسین نے سب سے بڑا امتحان چھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پرغمبروں کی محنت محفوظ کیا ہے حسین نے صرف چھے گھنٹے میں اس امتحان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہوگا میری بات تمام ہو گئی میں نے آتا یہ پیغام پہنچا لیا آپ کے چیزوں پر رونا کہا گی میں سمجھو گا سیلہ مل گیا چھے گھنٹے پورے چھے گھنٹے موت کی نبزیں رکی ہوئی تھی حسین کے اتمنان کو دیکھا قائنات کا تمام تر نور حسین کے تواف میں تھا میں مر بھی جاؤں تو یہ فکرہ یاد رکھیے گا بھائی رضوان حسین کیامت سب سے پہلے یہ فکرہ میں نے پڑھا پتہ نہیں دنیا سے مجھے ٹیلی فون پر داد ملی ایسا کوئی لمحہ تھا اس امتحان کا اور ایسی کوئی روشنی تھی حسین کے چہرے پر کہ اللہ نے بھی چھے گھنٹے فقط حسین کا چہرہ دیکھا جس نے بڑی مہربانی بہت بڑی ہے وقت نہیں ہے بولا آپ کا بات رکھیں جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیمبروں سے امتحان لیے اور ہر پیغمبر نے ایک موڑ پہ کہا کہ بارِ الٰہ بس کر میں تھک گیا ہوں اب وہ انتظار میں تھا کہ اس امتحان کا کیا بنے گا اس کا انتظار ختم ہو گیا حسین کا صبر شروع ہو رہا تھا آخر اسے کہنا پڑا بس میں راضی فکرہ سنیے گا بابا جی مار جانا زندگی پناہ ہے کچھ فکریں میری موت کے بعد دہرائے جائیں گے اس نے کہا بس کر میں راضی میں چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے فکرہ زائے ہوگے تو دکھ لے کے جاؤں گا کبھی کبھار آتا ہوں اس علاقے نہیں اس نے کہا بس کر میں راضی نتیجہ دینا تھا چھے گھنٹے کے امتحان اسے کہنا پڑ گیا جو تُو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا جو تُو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا کیا دوں تجھے اس امتحان کے بدلے میں رسالت تیرے نانا کے پاس ولایت تیرے بابا کے پاس اسمت تیری ماں کا حصہ جاہا جو تُو نے کر دیا آج میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک تُو راضی رہیے گا جب تک میں تب تک تُو جہاں جہاں میں جتنے گھر میرے چیننج ہے عقیل محسن نقبی کا اس ور روح زمین پر سب سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں دو ہیں یا مساجد کے مینار ہیں یا حسین کے علم ہیں سب سے زیادہ سنی جانے والی آواز دو ہیں یا اللہ اکبر یا یا حسین ایسا ہی ہے تو ظاہری بات ہے پھر یزیدیت کو تو مو چھپانا ہی پڑے گا جب گلی گلی میں حسین کا علم ہے پرچم ہے ماتم ہے نوہا ہے زنجیر زن ہے ماتمی ہے سبیلے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون آیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں سے سفر کر کے کون کون مومن آیا ہے کہیں دیکھا ہے رستے میں کوئی بندہ کھڑا پوچھ رہا ہو تیرا مذہب کیا ہے تُو جو آرہا ہے نماز کیسے پڑھتا ہے تُو جو مجلس پہ جا رہا ہے روزہ کیسے کھولتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سب کا ہے یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں اللہ آپ کا آباد رکھا یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں دو یا چار مصرے پڑھنے دنیا مجھے شاعر آل محمد کہتی ہے انہیں مصروں پر شاہر سلام کر دوں مسائب نہ پڑھو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ایک فکر ہے جب ملون نے کہا میرے ہاتھ بیت ضربے بے شمار بادشاہ نے کیا جواب دیا اسے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا یہ فکر ہے بنیاد ہے کربلا کی مجھ جیسا کبھی بھی مجھ جیسے نہیں کہیں بھی مجھ جیسے نہیں کسی بھی وقت مجھ جیسے نہیں اس جیسے کی بیعت نہیں کی یہ کلام امام ہے امام القلام ہے اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے ایک رات بھیک مانگی بادشاہ سے کچھ راز کھول یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے اس جیسے کا کیا مطلب ہے میں مومنوں سے دعائیں وصول کر سکتا بادشاہ نے کچھ راز کھول دی بس وہ مسئل سنیے میں جاؤں بادشاہ کہنا کیا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں تو کون ہے فرمانا یہ چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے اسے یاد دلا وہ کون ہے میں کون ہوں میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ اللہ کہے آپ اگر اردو سنتے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا اللہ آپ کو آباد رکھیں کیا فرمانا چاہ رہے تھے بادشاہ مجھ جیسا اس جیسے کی یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے اس جیسے کیا مراد ہے میں زندگی کا نور ہوں کبھی بھی منت کر کے داد نہیں لی لفظ میں قوت ہوگی تو داد خود بہت مل جائے میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ میں فکرِ انبیاء کا عمی ہوں وہ بد دماغ میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چرا سلام ہے جیسے شیر میں نے آپ پڑھ گیا مولا آپ کا آباد امام حسین آپ کا بڑی مرمانی دل بڑا ہو گیا مولا کی قسم یعنی اس علاقے میں عدب کو آپ اتنا نواز رہے تم جو اور کیا چاہیے میں زندگی کا نور ہوں نوجوان خاص طور پر بزرگ داد بھی دے رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ میں فکرِ انبیاء کا عمی ہوں وہ بد دماغ میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چرا شیر سنیے گا دل میں رکھ کے تو لیے گا دل بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی شتی دیتا ہوں اگر وہ بھول گیا اسے یاد دینا میں کون ہوں وہ کون ہے فرزندِ بوتراب ہوں زہرہ کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہیں میں بے مثال ہوں اٹھے ہوئے ہاتھ میں اتا دوں بولتی زبانوں کو مولا اپنے حبز و امان میں رکھتا بڑی مہربانی حضور بہت شکریہ آپ جیئے آپ سلامت ہیں بسم اللہ باجن بڑی مہربانی حضور دعا کرنی ہے امام زمانہ آپ کو سلامت ہے نوکری مولا کی قسم دعا کرتا ہوا جاؤں گا فرزندِ بوتراب ہوں زہرہ کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہے ڈاکٹر زمیر اتن نکوی صاحب آلاللہ مقامہ حکمولا درجات میں اضافہ فرمائے میں جو اگلے مشرے پڑھنا ہوں کراچی میں پڑھے تھے انہوں نے پیشانی چونکے فرمایا شکرانہ ادا کرنا آل محمد نے تجھے ممبر کی تہذیب کے مطابق الفاظ عطا کی اچھا اتنا مشکل یہ اسلوب تھا کہ اسے کم از کم تین راتے میں جا گا تو پھر یہ مصر نصیب ہو وہ کون ہے میں کون ہوں بس یہ فرق بتانا ہے مصروں میں وہ کون ہے بھائی نہ لیں مولا آپ کو آباد رکھ مصرے سنیئے گا وہ کون ہے میں کون ہوں اسے یاد دلا وہ کون ہے میں کون ہوں وہ ریکزارے دشتِ امیہ کی دھول ہے گھر جا کے سوچنا ضرور داد نہ دینا گھر جا کے سوچنا وہ کون ہے میں کون جنہیں ادب سے تھوڑی بہت وابستگی ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا شاعری پسند کرتا ہے اگلے مشلے کا ربط دیکھے گا پہلے مشلے کے ساتھ مولاد ریزنگی کرے وہ ریکزارے دشتِ امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشِ قدم بھی اصول ہے جاگنا یار علی کا باستہ میں نے کہا تو تھوڑا پڑھنا ہے وہ ریکزارے دشتِ امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشِ قدم بھی مصرہ سمجھ لیجئے گا داد نہیں چاہیئے مولاد کی قسم سمجھ لیجئے گا وہ ریکزارے دشتِ امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشِ قدم بھی اصول ہے اسے بتا وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے وہ کیا ارادہ رکھتا ہے مجھ سے بیت لے لے گا وہ بڑا ہو جائے گا میں بیت کرنوں گا اس کی تو وہ بڑا ہو جائے گا اسے سمجھا میں کون ہوں میں اس کی بیت کر ہی نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے یہ دو مشنے سن لیجئے گا مولا آپ کے چہرے گرونوں کو سلامت رکھیں وہ ریکزارے دشتِ امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشِ قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے انعصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے وہ مجھے جھکانے کا ارادہ رکھتا ہے اسے بتا میں کون ہوں میں غازہِ وقارِ رخِ کردگار ہوں کیسے جھکوں گا دوشِ نبی کا سوا اللہ زنگی کا امامِ زمانہ آباد ہے یہ حق بنتا ہے جیسے آپ بول کر بڑی میرمانی بہت شکریہ ختم ہو گیا میرا بیان بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم تشریف 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 امامِ زمانہ آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو صحت کے ساتھ زندگی ہے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں آمین پاک بی بی کے موہر یافتاز آکر بھائی غلامِ ابباس فریض کا صاحب ہر دلعزیز ہستی بچپن سے آپ تک جو باندھے ان سے جس رنگ میں سنے کبھی نہیں سنے خشامت نہیں کرتا ہوں عادت نہیں ہے مولا کی قسم سیزادہوں عزدہ دار گھر کا فرد ہو ممبر سے صرف ذکر کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کس نے کتنی داد دی کس نے کتنی بچا لی کون کتنا تھکا ہوا کتنا بیدار بیٹھا ہے مجھے نہیں معلوم مجلس کب سے شروع ہوئی کب تک رہنی ہے مجھ سے بڑے ذاکر پڑ چکے مجھ سے بڑے ذاکر موجود ہے یہ چار مسئلے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اگلے سال کی چھے شوال تک اگر ازہان میں گونجے ہیں تو بیٹا بھائی سمجھ کے حسین کا نوکر سمجھ کے دعا دیجئے گا وہ کون ہے میں کون ہوں چھوڑ دیا میں نے سب کچھ چار ستریں آپ کے مزاج کو دیکھ کے پڑھ رہا وہ کون ہے میں کون ہوں میں اس کی بیت کیسے کر سکتا ہوں کیا تو نہیں جانتا کہ فرق کیا ہے وہ کون ہے میں کون ہوں وہ شر پسند علی کا باشتہ دے رہا ہوں دل بولے تو بولیے گا وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح اللہ آپ کا سلامت و آباد و شاد رکھے اٹھے ہوئے ہاتھ موتاد نہ ہو بھائی رزبان مشرہ پڑھ رہا مار جانا ہے زندگی فنہ ہے میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں امام حسین بادشاہ کی نالائن کا مولا تمہیں زیارات مقدسہ پہ لے جائے میرا یہ مشرہ نہ بھولیے گا میں سیزاد ہو کے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس سے بڑا مشرہ نہیں تھا میرے پاس لکھنے کے لیے اس کے آگے لکھا بھی نہیں وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح وہ نہیں جانتا وہ کون ہے میں کون تو بتا دوں اس کو پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی میں بسم اللہ مولا زندگیہ کرنا امام زمانہ آباد و شاہد ہے حق ادا کر دیا بھائی جن بڑی مہربان ہے سلح مل گیا امام حسین کی قسم سلح ہی مل گیا بڑی مہربانی حضور بہت شکریہ جی میرے لئے کرونوں سے زیادہ ہے یہ یقین جانتا ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں امام زمانہ آپ کے میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی نو کرو بسم اللہ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ کرونوں سے زیادہ ہے امام زمانہ آپ کے لنگر میں اضافہ فرم وہ شرپ سند بابا جی شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اسلوب ہوتا ہے لکھنے کا بندہ لے آئے جو اس مشرے پہ اعتراض کر کے دکھائے مجھے دیاری لکھنے والے ہوں گے مجھے اس مشرے پہ اعتراض کی وجہ بتائیں پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پر اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے سے بتا دے وہ ریٹس ہے جو مجھ سے اضلحی سے دور ہے بسم اللہ وہ ریٹس ہے جو مجھ سے فرمائے وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور ہے اسی نور کے ٹکڑے ہو گئے تھے کربلا کے میدان کتان ارادہ نہیں تھا مسائب پڑھنے کتان بھائی نالین عباس بہت بڑے مسائب خان بھائی فرید کا بہت بڑا نام بہت بڑے مسائب خان ہماری کیا اوقات کیا مجال لیکن یہ جو صاحب اقابر ہے میں نے ان کا مسائب بہت سنا ہے مجھے ممبر کی قسم میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا تھا آپ کو یہ ممبر پہ ہوں یہ دونوں ہاتھ ممبر پہ ہیں بھائی نزوان سنیئے گا شاید ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات نہ پہنچی ہو میں نے کہا جی آپ کو سب سے بڑی مسائب کے مجال اس کون سی یاد انہوں نے پھر میں ٹھوکر نیاز بیک ہا جی عاشق سن کیامت صاحب پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا انہوں نے کہا فکرہ وہاں پہ نازل ہوا یا پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھ کے پڑھا لوگوں نے ایتیں اٹھا کے سروں پہ ماری انہوں نے فرمایا اما فضہ میں پوری رات دیکھتی رہی ہوں تو ضعیفی کی وجہ سے کبھی قدم اٹھا کے رکھتی تھی کبھی اٹھاتی تھی کبھی رکھتی تھی اما میں نے پوری رات آپ کو کچھ نہیں کہا اما میں علی کی بیٹی ہو کے منت کروں اما آپ قدم نہ اٹھانا تیرے پاؤں کے پیچھے میرا پاؤں ہے سامنے شرابی لگا یہ فکرہ میں نے اپنے والد اگرامی کی زبان نہیں سنا تھا اپنے گھر میں بیٹھ گیا میں بسم اللہ کرانچہ امام زمان آپ کو سلام میں پھر پڑھتا ہوں اما میں پوری رات دیکھتی رہی ہوں آپ کبھی قدم اٹھاتی تھی کبھی قدم رکھتی تھی آپ ضعیفہ ہیں تھک جانا تقاضہ بشریعت ہے مگر میں علی کی بیٹی ہوں اما میں نے پورا کربلا سے شام تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا ماں سمجھ کے آئے تجھ سے مانگتی ہوں اما اب پاؤں نہ اٹھانا آپ کے پاؤں کے پیچھے میرا پاؤں ہے سامنے شرابی ہم اور آپ سخت سننے کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں نرب مسائب پر رونا کم آتا ہے یہ ممبر کی قسم ہے کچھ فکریں ہیں مسائب آل محمد کے بھائی غلام بس فرید کا صاحبہ پرانے ذاکروں میں سے ہیں میری تصدیق کیجئے گا میں ازادار گھر کا فرد ہوں میں دل کی کہانی یہ دل کا درد بیان کر رہا ہوں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ ہوں قرآن لے ہیں سر پہ رکھتا ہوں ہو ازادار دل سے ازادار ہو تو کچھ فکریں رونے کے لیے نہیں ہوتے چیخیں مار کے رونے کے لیے بھی نہیں ہوتے ماتم کے لیے بھی نہیں ہوتے دل میں سچی ازاداری ہو تو مر جانے کے لیے کافی ہوتے ایک فکرہ میں نے طالب جوری صاحب کے زبانی سنا تھا میں بہت رویا اس فکرے تھا انہوں نے فرمایا تھا قائنات کے تمام تر مرسیے تمام تر مرسیے جو لکھے گئے وہ علی کی بیٹی کے ایک فکرے پر قربان ہو سکتے ہیں علی کی بیٹی جس بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کرتی تھی اس کے مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تُو میرا بھائی حسین ہے دوسرا فکرہ قدیمی امام بارگر آول پنڈی میں میرے والے صاحب نے پڑھا تھا میں پتہ نہیں گھنٹہ روتا رہا اس فکرے پر مجلس تمام ہو گئی اگر کوئی پڑھنے نہ سکا نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا انہوں نے فرمایا پوری زندگی اتنا کافی ہے رونے کے لیے کہ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا میں بسم اللہ کر رہا ہوں کوئی غام نہ دیکھیں امام حسین کے سب کا کوئی غام نہ دیکھیں پیرا اس انداز سے ہائے کرنا بادسہ قبول کر یہ اول سے آخر ایک بار گریہ مجلس ہوتی ہے اول سے آخر ایک جیسی آواز میں گریہ اسے مجلس سے ازا کہتے ہیں زاکر کو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ اول سے آخر دائیں بھائیں ایک بار رونے کی آواز ایک جیسی بلند ہو جائے اسے ازا کہتے ہیں بھائی جانا دو فکریں پڑھ لیئے ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں پہلا فکرہ طالب جوری صاحب کی زبان نہیں سنا بھائی غلام بس دعا کیجئے گا سیئے زادہ ہوں دوسرا فکرہ والد صاحب کی زبان نہیں سنا تیسرا فکرہ مجھ فقیر کا ہے مر جانا ہے زندگی فنا ہے منبر پہ کہہ رہا ہوں اعلانیہ کہہ رہا ہوں سپیکر میں کہہ رہا ہوں کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے امامیہ کالونی آٹھ ربیو رول میں پڑھنے گیا امامیہ کالونی بھائیوں نے مجھے کہا واپسی پڑھئے مدینے میں نے کہا کیا پڑھنا ہے کہنے واپسی مدینے میں نے کہا کس کی واپسی کہتے جو اجڑ کے آئے تھے میں نے کہا کتنی دیر پڑھوں جب تک دیل چاہے میں نے جھولی پھیلائی فکرہ بی بی نے عطا کیا نہ آگے میں پڑھ سکا نہ کوئی سن سکا میں نے کہا واپسی پوری نہیں پڑھتا رونے کے لیے اتنا کافی ہے اور پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئے کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے جھولی پھیل آ کے سیزادہوں دعا کر رہا جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی دو ہزار آٹھ میں میں شام گیا تھا بی بی کا حرم سجدہ ریز ہونے کے لیے انیس سفر بی بی کا حرم سندھ کے نوہ خان اردو میں نوہ پڑھ رہا تھا نوہ نہیں تھا قیامت میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا تھا ہم ازتار لوگ ہیں رونے والے لوگ ہیں میں روتے روتے مٹی پہ گر پڑا میں بے ہوش ہو گیا فرش پہ کافی دیر بعد ہوش ہے ایک ہی مصرہ پڑھا جا رہا تھا دربار میں اتنا گریہ تھا کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا مصرہ کیا تھا معصومہ کی حسرت پڑھ رہے تھے معصومہ فریاد کر رہی تھی اپنے غریب مقتول باپ کے نام کیا کہہ رہی تھی چار سال کی بچی بابا تیرے بن میں بے اماں ہوں تو کہاں ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا یہ آوازیں جو بلند ہوئی ہیں مولا قبول کرے بس آخر جو مولا سنیئے ممبر چھوڑو میں نو کرا بابا تیرے بن میں بے اماں ہوں تو کہاں ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا نہ کبھی سخت فکریں پڑھے ہیں نہ پڑھنے ممبر پہ ہاتھ ہے ہمیشہ نرم مسائب پڑھا دل قبول نہیں کرتا سخت پڑھنے کو معافی چاہتا ہوں ایک ہی جملہ پڑھتا تیرے چار سال کے بھائی کو کوئی تماشا مار دے لڑائی چھیڑ جاتی ہے بھائی جانا امام سجاد علیہ السلام جو واپس آئے مدینہ منظر نامی غلام روز آتا ہے بادشاہ کس نے رولایا فرمایا کس نے نہیں رولایا قدموں پہ ہاتھ رکھے بادشاہ سب سے زیادہ کس نے رولایا فرمایا بہن کے سوالوں نے تو حیران ہو کر سن رہا ہے فکرہ مسائب کا میں پڑھتا ہوں دل سے ہائے نہیں کرتا تو میرے حق میں دعا کرنے کس نے بادشاہ بہن کے سوالوں نے بادشاہ کربلا فرمایا کام نہیں تھی برچی کام نہیں تھی علمدار کے بازو فرمایا کام نہیں تھے ستہ ٹکڑوں میں یتیم کا لاشاہ فرمایا کام نہیں تھا پیاسے کا سجدہ کہا کام نہیں تھا خیموں کا لٹنا کہا کام نہیں تھا مولا پھر کس نے لولایا فرمایا بہن کے سوالوں نے قدموں پہ سر رکھ کے رو کے کہا مولا زندگی میں کچھ نہیں مانگوں گا آج ایک سوال تو سنا کتنے دکھی سوال تھے جس نے اب تک تجھے خون رولانا اب تک خون رولاتے رہنا ہے اور کعبر تک تک کہتا رولاتے رہنا ہے فرمایا برداشت کرے گا دیکھنا میرے طرف ہے فکر ہے میں آخری پڑھنا ہوں برداشت کرے گا تیرا نوکر ہو مولا کر لوں گا ابن منظر پھر ایک سوال سنا شام کا بازار تھا تھکے ہوئے آپ ہیں مجھے پتہ ہے لیکن یہ فکرہ زائلہ کیجئے گا ایک مرتبہ ہائے بھی آگے تو میرے لئے بہت زیادہ ہے شام کا بازار تھا پتھروں کی بارش تھی باغی باغی کا شور تھا چاروں طرف سے بھیڑ تھی ہم رسیوں میں قید تھے میں زنجیروں میں قید تھا شام کے بازار کی بھیڑ میں میری چار سال کی بہن نے میرے دامن میں ہار ڈالا میں نے مڑ کے دیکھا میری پیاسی بہن کانوں سے خون بہرہ ہے چہرے پہ تماشوں کے نشان ہیں ہاتھ جوڑ کے رو رو کے کریے سجاد بھائی میں تیری پیاسی بہن میں تیری تھکی ہوئی بہن میں تیری تھکی ہوئی بہن میں تجھ صرف کچھ نہیں معموقی کے منت کرنے آئی ہو آبازی کہہ بہن کیا کہنا ہے آبازی سجاد میں اجڑ تو گئی ہوں لیکن میری ایک منت مان لے آبازی کہہ سکینہ کیا کہنا ہے آبازی سجاد شیدر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانہ دے کے نہ مارے سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے سجاد تیری غربت کی قسم ظالم جب بھی تماچہ مارے کہتا ہے بھلا آباز کو کہا ہے غازی آباز کا سر گھوڑے کی گندن میں تڑپتا ہے کہتے ہوئے لپوں سے آواز آتی ہے کہا آج مجھے اجازت مل گئی ہوتی ہے اللہ علیہ وآلہ والکوم السالمین حسنین نماز باتہ میری حسنین حسنین ہماندے کا کار شناہدیس لئے دیتوں حسنین مبارد کاریر قصیت بھرم سیب تابی سیزادہ سیدن اللہ عباس بہاری پناتو پاڑ آبروئی بسیدہ زمان حسنین عباس بھٹی جہمین عبید عباس کردانی جنابِ علامہ خضر عباس ارسالی جنابِ الطاف سین جویا جنابِ سیاد مختصر شاہ سیدر قاری القصہ سید بقار حیدر شرازی مصفر اقام جنابِ غلام عباس قدانی آمنوے قسیدہ بہر مصحب جنابِ غلام عباس فرید کا عامر برسیال انشاءاللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد نعرہِ تقبیر جیرے حاضر بھائی کے سابی بارک کرو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بابا جی دربار حبیبان فقیدہ ملانگا سلانہ بابی مولانو مجلے سکرائیں دونا اور دربار کمرے پر وائندہ پیاں سب جاندے ہیں بھائی کو جوڑ دی کہانی نہیں ابڑے کو دا کے غلامباز فرید کے تھا بھائی دی مولانوے دن کی کرے ہی پار ہم دن اور بھائی غلامباز کنا نہیں تھا بھائی پر دین بابی مہرم اور سب نبتہ کوری کہانی نہیں کترے کترے دریاں بندہ اے راجر مدینے آلے سیدے سے جیرے حاضر بیٹھے ہو مولا کو انبون دے ہوئے جو کوئی چاہمان کہا سکتے ہو نظر اللہ نگاہِ محمد نیاد حسین محمد وآل محمد صلوہ صلی اللہ محمد وآل محمد صلوہ ببرِ ظہورِ حجرتِ خدا و بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم آنکن ولی اکل حجت بن حسن علیہ السلام سردقالیہ علیہ وآلہ بیہی فیہا وزہی ساتھ وفی کلیہ ساتھ من ساتھ لیلہ ونہاروں ولیم وحافظ وقائدوں وناصر ودھرین وائینہ اتاوت اس کے لحظ ورزکتوں وطمت اہو فیہا وطبیلہ یا رب محمد وعالی محمد وجل فریع علی محمد السلام علیہ حسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین وعلا اشعودائی الحسین وعلا شریکت اللہ حسین اللہما اجلِ ولی اکن فرج الہی عظیم عبادت قبول فرماؤ بانیئے خرشِ اضاء میرے پیارے بھائی رضوانِ عدل قیامت صاحب دی محنت مالکہ پر دربارج قبول فرماؤ مالک اللہ ویقے باب الحوائج کتنی مومن بے اولاد ہیں ان سارے انو ماتنی کو تر عطا فرماؤ مالک اللہ ملک دے عظیم دا خان حادیہ شکسین قیامت مالک درجات مزید بلند فرماؤ مالک اللہ ویقنا کے دینی آنکے دہ رہا فرماؤ آمین اتنی ہے کہ جنال اللہ مومن توڑا گواہ بن جاوے مالک اللہ حاضرینو اسے ساز کر بلاؤ شام بزفار مالک اللہ ہر عزدار دی بیٹی دے نیک مصیب فرماؤ آمین و بند آکھے جس دے دل میں جتنے جتنی حصیت ہے اور جڑیات پہ لائی بیٹھے ہو کوشش کرو حد سر کو بلند لے کے ہو مالک اللہ ازکر دیسلی وارس وارس صفون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم پاک بی بیداؤ بمثل ومثال بچڑا مالک اللہ صحیح برامردہ جلدی ظہور فرماؤ اصدونگارنو فرزندے سیدادی نالیندے بوسیلون دی توفیق اطاف فرماؤ توان دعاو دی قبولیت وستے بلند آوازنان سلوان مہربانی اگر تقریف نہ سمجھو دکھا بند کرکے استقوال روح معصومین دی خاتر دروپ پڑو نعرِ تبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری اس سے دار دے ہے دمالک علیہ تو یہ بلند کر کے بولو حیدری حسینیت یغیدیت محمد و آہل بیت محمد دشمنت لانت درود پڑھو چوزہ دیزت جو بلند ہوا اجازت دینا کنی شروع کر دی کچھنے دب ہی اکمہ ہے جی تھوڑی دیر وستے کچھنے دب ہی اکمہ ہے تھا لے آلے اندر کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں پڑھنی باندی حسیت اجازری بہر زوان باوجی دے شگرد اس رشتے لان میرے بڑے بھیرا لکھ گئے تو یہ تھے جڑے پڑھ گئے جڑے پڑھ سے نعو مہمان میں زوان دی حسیت رکھنا تو میں نہ بھی پڑھا ہاں تا گرلی گلے نیتے تھے پانی بڑھ کے عزدار بڑھ کے صفتے بیٹھا ہم بائیہ کے جی کسا پڑھنے تھے موٹی کھلا تو باقی انشاءاللہ ستارہ شوال احمد پرسیاب چاچو انکل غلام عباس وریدکا صاحب کل صفیح ازائے صبح نو جے مجلس پاک شروع ہو گئی سی جتنے تک سانچاس انجاری رہ سی ننگر دویڈیر سارے انتظام ہو سی تو میں